یہ اس کہانی کی سائٹ سٹوری ہے جس میں یو یانگ اور لی ہوان کے بارے میں اس کی فیملی کو بھی پتا چل گیا تھا نئے سال کا دن تھا پورا پریوار ساتھ تھا لی ہوان کے پاپا اسے ایک بڑا ریڈ پیکٹ دیتے ہیں کہ تم اسے یو یانگ کو دے دینا یہاں بہت بچے ہیں تو اگر میں سامنے سے دوں گا تو یہ تھوڑی مشکل ہو جائیں گی اور تب ہی یو یانگ کے پاپا آتے ہیں اور وہ بھی لی ہوان کو ایک بڑا ریڈ پیکٹ دیتے ہیں وہ یو یانگ کو لی ہوان دونوں کے لیے لائے تھے اس بات سے لی ہوان کو تھوڑا اچھا لگا باہر یو یانگ بچوں کے ساتھ پٹا کے چلا رہا تھا تب وہاں لی ہوان اس کے پانس آتا ہے اور اسے کوٹ پہنے کو دیتا ہے لیکن پھر وہ خود ہی وہ اسے پہنا دیتا ہے پھر لی ہوان اس سے ریڈ پیکٹ دکھاتا ہے کہ یہ تمہارے پاپا نے مجھے دیا ہے یو یانگ کہتا ہے کہ یہ تو کمال ہو گیا وہ کبھی بچوں کو ریڈ پیکٹ نہیں دیتے ایسا لگتا ہے وہ تمہیں بہت پسند کرتے ہیں تمہارے تو کافی سارے ریلیٹیوز ہیں نئے سال کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے تو پھر ہم پھر سے اکیلے بن جائیں گے تو لی ہوان کہتا ہے کہ یہ اب تمہارا بھی گھر ہے تو یو یانگ کہتا ہے کہ ہاں صحیح کہا تم نے اور ہاں تم نے اس سال کیا وش مانگی لیکن وہاں لی ہوان کی ریلیٹیوز آتی ہے اور وہ اسے انکل کہہ کے بلا رہی تھی اور یو یانگ کو سر کہہ رہی تھی تو یو یانگ کہتا ہے کہ مجھے بھی انکل کہہ کے بلاو جیسے تم انکل ہوان کو کہتی ہو وہ لڑکی یو یانگ کو انکل نہیں بلا رہے تھی کیونکہ ان دونوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی وہاں بہت سارے پٹھا کے جھلا رہے تھے تو یہ دیکھ کے یو یانگ خوش ہو گیا کہ وہ بچے تو کافی خوش لگ رہے ہیں لی ہوان فلز سے اسے حق کر کے کہتا ہے کہ میری نیوئر وش ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو یو یانگ ہستے ہوئے کہتا ہے کی کیا ہم ابھی ساتھ نہیں تو لی ہوان اس کے کان میں وسپر کر کے کہتا ہے کی آج رات میں تمہارے ساتھ رہنا جاتا ہوں تو یہ سن کے یو یانگ بلش ہو گیا اور وہ اس کے سامنے دیکھ کے کہتا ہے کی اور کیا تمہیں پتا ہے کی میری نیوئر وش کیا ہے اور وہ لی ہوان کو کس کر لیتا ہے تو وہاں ایک بچہ زور سے بولتا ہے کی ہم نے وہ کس دیکھ لی تو یو یانگ کہتا ہے کی کیا کیا میں خود کے ہی بوائی فرنڈ کو کس کر کے کوئی نیم توڑ رہا ہوں اور وہ لی ہوان کو کہیں لے جاتا ہے لی ہوان پوچھتا ہے کی لیکن کہاں تو یو یانگ وسپر کر کے کہتا ہے کی چل ہوترل میں چلتے ہیں کوئی خالی روم ڈھونڈتے ہیں اور وہ گھر میں کہہ دیتا ہے کی آج رات ہم گھر نہیں رکنے والے یو یانگ کی نیوئر وش تھی کی میں آج رات اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا جاتا ہوں ریڈ پیکٹ کے اندر پیسے ہوتے ہیں نئے سال پہ بڑے بچوں کو ریڈ پیکٹ میں پیسے دیتے ہیں چائنا میں اگر کوئی رنگ کو جس انگلی میں پہنتے ہیں اس کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے لڑکوں کو لیفٹ ہینڈ میں رنگ پہننی چاہیے اگر وہ انگوٹھے پہنتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی کو بھی چیز کر رہا ہے انڈیکس فنگر میں اگر وہ رنگ پہنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے چیز کرے میڈل فنگر میں اگر وہ رنگ پہنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے یا پھر وہ کسی کے ساتھ آلریڈی ہی ریلیشنشپ میں ہے تو اسی لیے ہی یو یانگ اور لی ہوا نے میڈل فنگر میں رنگ پہنی تھی رنگ فنگر میں رنگ پہننے کا مطلب ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور پنکی میں رنگ پہننے کا مطلب ہے کہ اس کا ڈیواؤس ہو گیا ہے موسیقی